اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکارل سید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری دامزل اللہ تعالی کہ جن کی کتاب مجالس المنتظرین کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں جلد سوئم مجلس نمبر انتالیس مقصد شہادت عزمہ دوستو یہ اس جلد کی آخری مجلس ہے اور میں اس مجلس میں اپنی اس بات کا پھر عیادہ کر رہا ہوں کہ جو اس سے قبل بھی بار بار کرتا رہا ہوں کیونکہ اہم موضوعات کا دہرانہ سنت الہیہ ہے مفید چیز کا متواتر ذکر کرنے سے انسانی ذہن میں اس چیز کی اہمیت قائم ہو جاتی ہے اور یہ بھی نفسیات کا ایک حربہ ہے کہ جو چیز بار بار سامنے آتی رہے وہ لا شعور میں نقش ہوتی چلی جاتی ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر انسان کسی گلی محلے میں کسی کا مہمان ہو اور اچانک اسے کوئی آ کر بتائے کہ اس گلی میں یا اس محلے میں کوئی آدمی قتل ہو گیا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس خبر کے سنتے ہی وہ چار سوال کرتا ہے یعنی جو انسان تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہوگا وہ فطرت کے مطابق یہ سوال ضرور کرے گا پہلا سوال وہ پہلا سوال کرتا ہے یہ مقتول کون تھا دوسرا سوال کرتا ہے قاتل کون تھا تیسرا سوال کرتا ہے وجہ اناد یا وجہ قتل کیا تھی اور چوتھا سوال کرتا ہے کہ اس مقتول کا کوئی وارث بھی ہے جو بدلہ لے یا کیس کی پیروی کرے اب ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے زمن میں ہم نے فطرت کا یہ تقاضہ کما حقہ ہو پورا کیا بھی ہے یا نہیں ہماری سٹیج اور ممبر پر ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے مظلوم کون تھے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ظالمین کون تھے مگر اگلے دو سوالوں کے بارے میں کوئی عالم یا ذاکر بات تک نہیں کرتا کہ ان مظلوموں کو کیوں شہید کیا گیا وجہ اناد کیا تھی وجہ دشمنی کیا تھی وجہ قتل کیا تھی اور نہ ہی ہمارے اہل ممبر نے یہ بات ہمیں کبھی بتائی ہے اور نہ ہی ہم نے خود ان سے کبھی پوچھی ہے بلکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم خود پوچھتے کہ ان مظلومین کو شہید کرنے کی آخر وجہ کیا تھی چوتھا سوال یہ تھا کہ انسان ہر مقتول کے بارے میں یہ سوال تو کرتا ہے کہ اس کا کوئی ولی وارث بھی ہے یا نہیں مگر ہمیں ممبر پر یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ان مظلومین علیہ السلام کا ایک مظلوم وارث بھی ہے اب میں ان چاروں سوالوں پر بحث کرنے کی بجائے صرف آخری دو سوالوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلا سوال ہے کہ جو کربلا میں خون کا دریاب بہایا گیا یہ جو فخر روزگار خوبصورت پیکر حسن و جمال جوان شہید ہوئے یہ جو شہنشاہ کربلا علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا اور ظالمین کی ان کے ساتھ دشمنی کیا تھی دوستو یہاں میں پہلے ان لوگوں کی آراء پر تھوڑی سی بحث ضرور کرنا چاہوں گا باکہ جو اپنی کتابوں میں مقصد شہادت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہے ہیں یا کبھی نہ کبھی کچھ مقررین ان مقاصد کو عوام کے سامنے مجلس و محافل میں بیان بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام کی قربانی کی وجوہات یہ ہیں یہ کئی آراء ہیں کئی نظریات ہیں نظریہ کفارہ زنوب ان نظریات میں سے عوامی طور پر جو نظریہ مقبول بھی ہے اور زیادہ تبلیغی بھی ہے وہ ہے نظریہ کفارہ زنوب دوستو ماضی کے مظلومین حق پر جہاں دوسرے لا تعداد ظلم ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوئے ہیں کہ ان کے مقصد شہادت و قربانی کو مسخ کر دیا گیا ہے ماضی میں جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں ان کی امت نے ان کے بعد اس قربانی کے مقصد کو بھی ہمیشہ مسخ کر کے ہی پیش کیا ہے مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مسلوب ہونے کے واقعہ کو دیکھ لیں عیسائیت نے ان کے سولی چڑھنے کو حقیقت قرار دے کر اس کے مقصد کی غلط توجیح کی ہے اور انہوں نے نظریہ کفارہ ایجاد کر لیا ہے جس کا فلسفہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی تھی اور ناؤز باللہ وہ گناہگار ہو گئے تھے اور انہیں اسی وجہ سے جنت میں سے نکال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہر آدم زادہ یعنی ہر انسان پیدائشی گناہگار ہوتا ہے دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہ عادل ہے اور وہ کسی گناہگار کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ کسی مجرم واقعی کو قرار واقعی سزا نہ دینا عدل کی توہین ہے اور عدل کی شان عدل کے خلاف ہے اس لئے اللہ پر واجب ہے کہ ہر گناہگار انسان کو جہنم رسید کرے مگر اسے انسانیت پر رحم آیا اور اس نے اپنے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جامعہ انسانی میں بھیجا کہ تم انسانیت کے گناہوں کا وزن اپنے سر پر لے کر سب کی طرف سے سزا بھگت لو ہر انسان جو پیدائشی گناہگار ہے وہ تمہارے ببتسمہ ہونے سے پاک ہو جائے گا اور انہوں نے انسانیت یعنی عیسائیت کے سارے گناہوں کی سزا خود اٹھا کر ساری عیسائیت کو بخشوا دیا ہے اب ساری امت بے شک گناہ کرے اور تھوک کے حساب سے کرے انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایڈوانس سزا بھگت کر جا چکے ہیں لہٰذا اب جو جی چاہے کرتے رہو صرف عیسائی ہو جاؤ پھر آخرت میں کوئی بھی سزا نہیں ملے گی آپ نے خود دیکھا کہ یہ نظریہ پیدا کر کے کس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مقصد پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس نظریہ کی بنیاد بھی ایک غلط نظریہ پر قائم کی گئی ہے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو معصوم تھے اور نبی تھے انہیں نعوذ باللہ گناہگار ثابت کیا گیا ہے اور دوسری غلطی یہ ہے کہ والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو دینا بھی تو عدل کے خلاف ہے جس طرح مجرم کو قرار واقعی سزا نہ دینا عدل کی توہین ہے اسی طرح والدین کے جرم کی سزا اولاد کو دینا بھی تو عدل کی توہین ہے مگر ان لوگوں کو عدل و عدالت کی توہین سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ تو اس نظریہ کی مدد سے گناہوں کی چھوٹ دے کر اپنی جماعت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج اس کی سزا بد کرداری کے طوفان کی صورت میں ان کے سامنے ہے کہ وہ کسی کو موت دکھانے کے قابل ہی نہیں نہ ہی ان کا دین بچا ہے اور نہ ہی اخلاقی اچھائیاں یہ ایک الہدہ موضوع ہے جس پر کسی دیگر مجلس میں روشنی ڈالوں گا کیونکہ عیسائیت میں یہ نظریہ یہودیت کی طرف سے داخل ہوا ہے کیونکہ ان میں قربانی کے بکرے کی اسطلاح رائج ہوئی تھی کہ انسان اپنے گناہوں کا وزن بکرے پر ڈال دیتا ہے اس پر شاید میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اب میں اپنی قوم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا اور بدقسمتی سے وہ شیعہ بھی ہو گئے ان کے عقیدے کا جزوِ آلہ جو نظریہِ کفارہ تھا وہ پہلی صورت میں موجود تھا مگر انہوں نے یہاں شیعہ مسلک میں اس نظریہ کو مشرف با اسلام کیا اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے انہوں نے شہن شاہِ کربلا علیہ السلام کی شہادتِ عزمہ پر کفارہ کے نظریہ کو فٹ کر دیا اور چونکہ یہ نظریہ عوام میں مکمل مقبولیت کی صلاحیت رکھتا تھا اس لئے عوام میں سب سے زیادہ یہی نظریہ مقبول ہوا حالانکہ یہ نظریہ تو بہت بڑا ظلم تھا یعنی گناہ کرے ساری مخلوق اور نعوذ بلہ خاکم بدہن قربانی کا بکرہ کسی مقدس ہستی کو بنایا جائے یہ نظریہ باطل پر مبنی ہے ہاں یہ درست ہے کہ امامِ مظلوم علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے کافی گناہگاروں کو نجات مل گئی ہے اور ملتی رہے گی اور یہ شہادتِ عزمہ کی ایک ثانوی عطا ہے اصل وجہ اور مقصد نہیں ہے اس قربانی کی وجہ سے نجات اور بکشش کس صورت میں ملتی ہے اس پر یہاں بات کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی نظریہِ تحفظِ فروعات اسی طرح عالمِ تشیعوں کے مکررین اور بعض علماءِ کرام اور خطیب یہ تاثر دینے میں مصروف ہیں کہ امامِ مظلوم علیہ السلام کی شہادتِ عزمہ کے واقع ہونے کا اصل مقصد صرف نماز روزے یا فروعات کو بچانا تھا یعنی اتنی بڑی قربانی کا مقصدِ علیہ صرف نماز روزے کا تحفظ تھا حالانکہ یہ مسلمہ ہے کہ نماز روزے سے انسانی جان زیادہ قیمتی ہے جو انسان علم الفقہ کی علف بے سے بھی واقف ہے وہ اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ جملہ فروعات سے انسان کی زندگی بدر جہاں قیمتی ہے اور فروعات میں سے جو فروع بھی کبھی انسانی زندگی کے ساتھ متصادم ہوگی بے وقار ہو جائے گی اپنی اہمیت ختم کر بیٹھے گی مثلا حج فرض ہے انسان کے پاس مال بھی وافر مقدار میں موجود ہے مگر راستہ پرخطر ہے مسافر کی زندگی خطرے میں ہے تو فقہ کہتی ہے کہ حج ساکت ہے اسی طرح روزہ فرض ہے مگر انسان اگر بیمار ہے اور کسیر الاتش ہے یعنی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہے اور روزے رکھنے سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو فقہ کہتی ہے کہ اس کے لئے روزہ حرام ہے اور ایسا روزے دار اگر روزے کے احترام میں مر جائے تو یہ خودکشی ہے یعنی حرام موت ہے نماز ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے مثلا ایک شخص نماز صبح پڑھ رہا ہے تلوے آفتاب میں چند سیکنڈ باقی ہیں نماز شروع کر چکا ہے اچانک قریبی طالعب میں سے ایک بچے کی چیخ سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ بچاؤ بچاؤ یعنی کوئی بچہ ڈوب رہا ہے اور یہ نمازی تیرنا جانتا ہے مگر نماز شروع کر چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو نماز قضا ہوتی ہے اور نماز نہیں چھوڑتا تو بچہ ڈوبتا ہے یہاں فقہ کہتی ہے کہ اس حالت میں نماز حرام ہے چاہے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ بچہ مسلمان ہے یا کافر مگر نماز سے اس کی زندگی زیادہ قیمتی ہے بلکہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ کتے کا پلہ دریا میں ڈوب کر مر رہا ہے تو اسے ڈوبتا دیکھ کر نماز شروع کرنا جائز نہیں بلکہ نماز سے جاندار بچانا زیادہ اہم ہے اس لئے نماز توڑ کر کتے کے پلے کو بچانا پڑ جائے تو بچالو کیونکہ کسی جاندار کی زندگی بھی فروات سے زیادہ قیمتی ہے اسی طرح اگر کوئی نمازی نماز میں مشہول ہے اور اس کے سامنے یا نزدیک کوئی ناسمجھ فرد یا کوئی بچہ کسی پرندے کے پرنوچ رہا ہے اور یہ نمازی اس پرندے کی چین چین کی آواز سن رہا ہے تو فقہ کا حکم ہے کہ نماز کو چھوڑ دے اور اس پرندے کو ظلم سے بچائے اور اگر یہ نمازی اس طرح نہیں کرتا تو خود نماز اس نمازی پر لانت کرتی ہے بلکہ ملائکہ وہ نماز اس کے موپردے مارتے ہیں اب اکل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ جن چیزوں سے ایک عام انسان کی زندگی بلکہ عام جانور اور پرندے کی زندگی زیادہ قیمتی ہو کیا ان چیزوں کی خاطر امام مظلوم علیہ السلام جیسی عظیم ذات کی قربانی دی جا سکتی ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ شہادت عظمہ کے اصل مقصد کے علاوہ جو فوائد ہیں ان میں نماز اور روزے کا تحفظ بھی ہو جائے مگر مقصد شہادت نماز اور روزے کا تحفظ نہیں ہو سکتا مقصد شہادت عظمہ نماز روزہ نہیں ہو سکتا البتہ شہادت کے رد عمل میں جو کچھ ہوا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے یعنی تین دن کی پیاس برداشت کر کے روزے کو زندگی بخشی سجدے کی حالت میں سر قربان کر کے نماز کو حیات عبدی عطا فرمائی مگر یہ فروات سانوی حیثیت رکھتے ہیں فروات قوانین اعمال ہیں اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان قانون کیلئے خلق نہیں ہوا بلکہ قانون انسان کی فلاح و بہبود اور معاشرے کی اصلاح کے لئے بنایا جاتا ہے اس لئے قوانین میں ہمیشہ ترمیم ہوتی رہتی ہے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لئے قانون میں استثناء موجود ہوتے ہیں چاہے وہ قانون فقہ ہو یا قانون مملکت جس طرح قتل کی مختلف حالتوں میں مختلف سزائیں ہیں اسلام نے سور اور مردار کو حرام قرار دیا ہے مگر زندگی کی اہمیت اور بقا کے پیش نظر سور کھانا بھی جائز قرار دیا ہے قرآن پڑھ کر دیکھ لیں حالتِ ازدرار میں سور کھانا حرام نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ انسانی زندگی کو فروات پر قربان کرنا حرام ہے جب ایک عام انسان کا اپنی زندگی کو فروات پر قربان کرنا حرام ہے تو امام وقت علیہ السلام کا سر قربان کرنا کیسے جائز ہے اور امام علیہ السلام بھی ایسا کہ جس کے سامنے عام انسان کی نماز تو کیا خود شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی بے حقیقت ہو جاتی ہے جب تک یہ پشت پر سوار رہیں وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے پاک خاندانِ تطہیر علیہ السلام کے مشہور و معروف واقعات پر غور کریں تو یہ بات ثابت ہے کہ جہاں بھی شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں امامت نے مداخلت کی ہے تو نماز اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے ایک دن جناب امیر کائنات علیہ السلام نماز باجماعت کی اولین رکعت کے اولین حصے میں شریک نہیں ہو سکے ان کے پہنچنے سے پہلے نماز شروع ہو چکی تھی شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو کی حالت میں تھے پہلی رکعت کا رکو شروع ہوا ادھر امیر کائنات علیہ السلام نے وضو شروع کیا ادھر شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحانہ ربی العظیم وابِ حمدِ پڑھنا شروع کیا اٹھتیس مرتبہ یہ تسبیح تلاوت کی لوگ حیران تھے کہ رکو اتنا طلانی کیوں ہو گیا ہے بعد از نماز اصحاب نے ارز کیا حضور کیا سلسلہ وہی شروع ہو گیا تھا فرمایا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس وقت رکو میں پہنچے تو فوراں جبرائیل نازل ہوئے انہوں نے آ کر میرے زانو پکڑ کر ارز کیا حضور یہیں رک جائیں جب تک کہ آپ کے پاک بھائی نماز میں شامل نہ ہو جائیں رکو کو جاری رکھنا ہے اس واقعہ سے نماز کی اہمیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جس کا حوالہ جناب امیر کائنات علیہ السلام نے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کو دیا تھا ان دونوں سے مخاطب ہو کر جو فرمان صادر فرمایا تھا جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری پاک دستار کے وارث امام حسن علیہ السلام وہ زی عظمت ذات ہیں جو اکثر بچپن میں ایسا کرتے تھے کہ مسجد نوی میں صفوں کو عبور کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں دیکھ کر پشت پر سوار ہو جاتے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اٹھتے تو ایک ہاتھ سے پاک لخت جگر کو پشت پر سنبھالتے اور دوسرا ہاتھ زانو پر رکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس حالت میں وہ اپنی نماز مکمل فرماتے کہ میرے یہ لخت جگر ان کی پشت پر سوار رہ جاتے ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تو اس گھر کی تفریح کے ساتھ بھی متصادم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی جے جائے کہ سر اثر قربان کرنے کا مقصد بن سکے حقیقت یہ ہے کہ نماز فروعات میں داخل ہے اور امامت اصول میں شامل ہے جب تک اصول درست نہ ہوں فروعات کی کوئی وقت نہیں رہتی یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کرتا چلوں کہ اگر امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں داخل ہو جائے تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی متاثر نہیں ہوتی اور اگر ہماری نماز میں امامت تاخل ہو جائے تو وہ کس طرح باطل ہو جاتی ہے یعنی علیہ وآلہ پڑھنے سے نماز کس طرح باطل ہو سکتی ہے اس تفصیل کے لئے ہماری کتاب اسماع القائم میں سے اسم مقدس السلات عجل اللہ فرج و شریف دیکھیں مطلب یہ ہے کہ مقصد شہادت عظمہ اس نماز و روزے کو بچانا نہیں تھا فرض کرو اگر مقصد شہادت عظمہ نماز و روزے کو بچانا تھا تو پھر میرے خیال کے مطابق بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ نمازیں یا روزے تو اس دن ہی ختم ہو گئے تھے کہ جس دن سقیفے کا ڈراما پلے ہوا تھا کیونکہ دن دہاڑے ہی روزے کھلنے لگے آزان میں ترمیم و تحریف کی گئی بعد جماعت تراوی پڑھائی جانے لگی نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی گئی باقی کیا رہ گیا تھا اگر فروعات کی وقا کی خاطر ہی سر قربان کرنا تھا تو پھر تو پچاس سال پہلے کرنا چاہیے تھا جو نمازیں روزے ان پچاس سال میں ادا ہوتے رہے بین ہی وہی تو یزید ملون کے دور میں بھی رائج رہے ہیں ان میں مزید کوئی تبدیلی سن ساٹھ ہجری میں نہیں کی گئی کہ جس کی خاطر سر قربان کرنے تک نوبت آ جاتی مقصد شہادت عزمہ نمازیں یا روزے بچانا نہیں تھا اور اگر واقعی اس کا مقصد وہی نمازیں وہی روزے بچانا ہی تھا تو پھر خاکم بدہن بیعت سے بہتر کوئی صورت نہ تھی کیونکہ اگر ملون شام کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا کہ تو نمازیں روزے رائج رکھ ہم بیعت کے لئے تیار ہیں تو وہ اقتدار کا بھوکا شخص لازمن تخت و اقتدار کی خاطر ہر بات تسلیم کر لیتا کیونکہ سقیفے والی نماز تو وہ خود بھی پڑھ سکتا تھا اسے اس معاہدے پر کیا تکلیف ہو سکتی تھی ثابت ہوا کہ مقصد شہادت نماز یا روزے کو بچانا نہیں تھا بلکہ یہ نظریہ تو عظمت شہادت کو ختم کرنے کے لئے گھڑا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ درجاتی حساب سے انسان فروات سے افضل ہے اور اصول دین انسان سے افضل ہیں جب انسان فروات کے ساتھ ٹکراتا ہے تو فروات باطل ہو جاتے ہیں اور جب انسان اصول کے ساتھ متصادم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کی اہمیت و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے جس طرح جنگ سفین میں ظاہراں کلمہ گو با اختلاف روایات نوے ہزار نمازی روزہ دار مارے گئے تھے ان کی زندگی کی کیا اہمیت باقی رہ گئی جنگ جمل میں تیس ہزار نمازی مسلمان کہلوانے والے جب اصول یعنی امامت کے ساتھ متصادم ہوئے تو قتل ہو گئے انسانی زندگی انسانی حیثیت تو گر گئی اور اصول کے ساتھ ٹکرا کر جو مرے ہیں وہ باطل کی موت مرے ہیں جو کتے کی موت مرنے سے بھی بہتر ہے اصول دین اس درجاتی حساب سے انسان سے بھی افضل ہے پھر امامت صرف فروات کی خاطر سرقربان کر دے تو اقلی و منطقی طور پر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے اس پر مکمل بحث میں اوائل میں کر چکا ہوں اس لیے یہاں اس کا عیادہ نہیں کرنا چاہتا اب یہاں میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مقصد شہادت جو بھی تھا وہ شہن شاہ زمانہ اجل اللہ و فرج و شریف کے خروج کے بعد معلوم ہوگا مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ مقصد ہے یہ مقصد ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر جز جب اپنے کل پر قربان ہو تو اس کی قربانی درست ہوتی ہے اور اگر کوئی کل اپنی جز پر قربانی دے تو یہ خلاف اقل و اصول ہے اس لیے مقصد شہادت جو بھی تھا وہ ایسا ہوگا کہ شہن شاہ کربلا علیہ السلام کی قربانی کل پر جز کی قربانی ہی ہوگی انہوں نے اپنے اس کل پر قربانی دی ہوگی کہ جس کی یہ جز ہوں گے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا کل سوائے ذات واجب الوجود کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا اب میں چوتھے سوال پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں چوتھا سوال تمام سوالات سے اہم سوال وہ ہے جو ہر آدمی فطرت کے تحت ہر مقتول کے بارے میں کرتا ہے یعنی ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس مقتول کا کوئی وارث بھی ہے کیا کوئی اس مقتول کا انتقام لینے والا یا کوئی اس کے کیس کی پیروی کرنے والا بھی ہے یہ وہ سوال ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہم نے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ ان مظلومین علیہ السلام کے ایک وارث آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو شہنشاہ کربلا علیہ السلام اور ان کے جد عطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث ہیں اور ہمارے زمانے کے امام اجل اللہ فرج و شریف بھی ہیں ساری دنیا کے سادات کے چیف بھی ہیں اور جناب حابیل سے لے کر جناب نفس زکیہ تک سارے شہید ہونے والوں کے منتقم بھی ہیں اور وہ اس دنیا میں جلد ہی آنے والے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے سارے مظلوم اجداد طاہرین علیہ السلام وآلہ وسلم کا انتقام بھی لینا ہے اپنے پاک دادیوں صلوات اللہ علیہ ان کو اس دنیا میں دوبارہ آباد بھی کرنا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا انتقام بھی لینا ہے ان کی خوشیاں بھی کرنی ہے اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے سہرے بھی پہنانے ہیں وہ شام کی ملکہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو ان کا لال دلحہ بنا کر بھی دکھائیں گے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کو ان کے لال کی لوٹی ہوئی خوشیاں بھی واپس دلوائیں گے یہ پاک گھر کے جسے امت ملون نے بے وارث سمجھ کر لوٹا تھا اس کے پاک وارث اجلاللہ فرج و شریف نے آ کر دوبارہ اس پاک گھر کو آباد کرنا ہے ان کے زمانہ حکومت میں سارے ظالمین کو قبروں میں سے اٹھایا جائے گا اور ان ملائین کو مومنین کے حوالے کیا جائے گا ایک ایک مومن ایک ایک ظالم سے جی بھر کے انتقام لے گا اس کے بعد شہن شاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف ان ملائین سے خود انتقام لیں گے معزمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے غصب شدہ فدق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ان کے پہلو پاک کی ضربوں کا بھی ظالمین سے پوچھا جائے گا ہر ایک ظلم کے متعلق پوچھا جائے گا اور ان کے دور میں یہ سارا پاک گھر سرکار اب الفضل العباس علیہ السلام کے پاک علم کے سائے میں ایسا آباد ہوگا کہ کوئی دکھ بھی اس پاک گھر کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا اس پاک گھر کے پاک وارث اجلاللہ فرج و شریف کے دور حکومت میں سارے مومنین جو شہید ہوئے ہیں انہیں بھی دوبارہ زندگی عطا ہوگی ہر مومن اور ہر سید کو حکومت ملے گی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ حکومت عبدی حکومت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی تقاضہ محبت اس مقام پر فطرت کا ایک تقاضہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے کسی دوست کو قتل کر دیا جائے یا اس دوست کے والد کو قتل کر دیا جائے تو انسان اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں اگر بندوقوں کی ضرورت ہے تو وہ حاضر ہیں اگر آدمیوں کی ضرورت ہے تو میری جان حاضر ہے اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے تو میرا سارا گھر حاضر ہے انسان یہ بات صرف دوستی اور محبت کی بنیاد پر کرتا ہے یہ وہ بات ہے جو اکثر ہمارے معاشرتی مشاہدے میں آتی ہے اور دوست دوستوں پر جان لڑا بھی دیتے ہیں اور جان دے بھی دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر زمانے میں یہ ہوتا چلا آیا ہے اور معاشرتی طور پر یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی یہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے مظلومین کربلا علیہ السلام کے پاک وارث اجل اللہ فرج و شریف کو کبھی یہ بھی عرض کیا ہے کہ آقا آپ کا جو اتنا نقصان ہوا ہے آپ کا جو بھرا گھر امت نے لوٹ لیا ہے اور اس ظلم کا سلسلہ آج تک جاری ہے اگر انتقام کے لئے آپ کو ہماری ضرورت ہو تو ہم بھی حاضر ہیں کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان مظلومین علیہ السلام کے پاک وارث اجل اللہ فرج و شریف کا جو اتنا نقصان ہوا ہے آج تک انہوں نے نہ تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا انتقام لیا ہے اور نہ ہی جناب عباس علیہ السلام کے بازوں کا انتقام لیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ممکن ہے کہ آقا ہمیں اس انتقام میں شریک فرمانا چاہتے ہوں اور ہم روزی روٹی اور دنیا کی حوث پرستی سے فارغ ہی نہ ہو رہے ہوں کیا ہم نے ان مظلومین علیہ السلام کے پاک وارث اجل اللہ فرج و شریف کے ساتھ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے کیا ہم نے انہیں یہ آفر کی ہے کہ مولا ہماری ہر چیز آپ کے لئے حاضر ہے جہاں چاہیں ہماری جان خرچ کریں مگر اب تو اپنا پاک گھر آباد فرمائیں اب تو اپنی پاک دادیوں صلوات اللہ علیہن کو بیٹوں اور بھائیوں کے خوشیاں دکھائیں شہن شاہ وفا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اب تک جنت میں بھی اداس رہتے ہیں ان کے دل سے پاک مخدرات اسمت و طہارت صلوات اللہ علیہن کے شام جانے کا صدمہ ابھی تک نہیں اترا کیا ہم نے ان کے پاک منتقم اجل اللہ فرج و شریف کو کبھی یہ بھی عرض کیا ہے کہ آقا اب تو فضل کے پاک بابا علیہ السلام کا دل خوش کر دے اور ان کا جگر ٹھنڈا کر دے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض حالات میں دوستوں کی مدد کرنے اور نصرت کرنے سے کاثر ہوتا ہے اور مدد نہیں کر سکتا ہمارے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جن کا کوئی شخص قتل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے قاتل جیل میں ہوتے ہیں مقتول کے وارث دعا کروانے آتے ہیں کہ اس قاتل کو سزائے موت ہو جائے اور ان کے احباب بھی یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم کو جلدی سزا دیں یہ دعا ہر مقتول کا وارث خود بھی کرتا ہے اور اس کے دوست بھی کرتے ہیں یہاں ہمارے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم نے بھی کبھی ان مظلومین علیہ السلام کے وارث سے کلی اجل اللہ فرج و شریف کو دعا کی ہے کہ آپ کے اجداد تاہرین علیہ السلام کے دشمن اللہ کرے جلدی برباد ہوں اور آپ کے گھر میں جلدی خوشی آئیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم جو پرساداری کرتے ہیں وہ پرساداری بھی ان مظلومین علیہ السلام کے وارث سے نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو پرسا دے کر واپس آ جاتے ہیں آپ خود سوچیں کہ کبھی مجلس یا ماتم میں ہم نے اپنے زمانے کے امام اجل اللہ فرج و شریف کو پرسا دیا ہے کیا ہم نے کبھی ان سے تازیت کی ہے حالانکہ پرساداری و تازیت مقتول و متوفہ کے ولی شریف سے کی جاتی ہے اور ان سارے مظلومین علیہ السلام کے ولی شریف ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہیں کیا ہم نے انہیں کبھی ولی شریف سمجھا بھی ہے اگر انہیں ولی شریف سمجھا بھی ہے تو کیا ہم نے انہیں مالے کے عزا سمجھتے ہوئے کبھی انہیں پرسا دیا ہے یا تازیت کی ہے بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ان تازیتی جلوسوں اور مجالس میں ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا اور نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان مظلومین علیہ السلام کا کوئی وارث ہے بھی صحیح یا نہیں ہم تو ان سے ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے کسی غیر ملک میں کوئی مسافر فوت ہو جائے تو وہاں کے لوگ فارمیلیٹی پوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تازیت کر کے رخصت ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان جلوسوں اور مجالس میں ایک دوسرے کو پرسے دے کر چھٹی کر جاتے ہیں اور یہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ان مظلومین علیہ السلام کا ایک وارث تازیتی جلوسوں اور مجالس میں موجود ہے چلو ہم دو لفظ تازیت کے ان سے بھی کہہ دیں مقتول کی کوئی تازیتی مجلس ہو مگر اس کے وارث و ولی شری کو اس مجلس میں آنے سے ہی روک دیا جائے یا اس صفح ماتم میں اس کا داخلہ بند کر دیا جائے آپ خود انصاف کریں کہ کیا دنیا کے کسی مقام پر یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ جو اصل وارث اعضاء ہو اسے ہی صفح ماتم پر نہ آنے دیا گیا ہو ظلم تو یہ ہے جو ان امام بارگاہوں کا مالک و وارث ہے جو چودہ معصومین علیہ السلام کی دستار اقدس کا مالک حقیقی ہے جو ان مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کا اصل مالک ہے ہم ان کا نام تک ان مجالس میں لینے کے روادار نہیں ہیں ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے اور نام بھی اسی کا نہ لیا جائے ذکر بھی اسی کا نہ کیا جائے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی دوست کسی کی تازیت کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ متوفہ کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد دعائے مغفرت فاتحہ کہتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ خدا آپ کو آنے والے ہر دکھ سے محفوظ کرے خدا کرے کہ آپ کو کوئی اور دکھ نہ دیکھنا پڑے اور ہر نئی مسئبت سے آپ محفوظ رہیں سچ بتائیں کبھی کسی شخص نے کسی عام انسان کے صفے ماتم پر یہ دعا بھی کی ہے کہ تمہارے گھر میں یہ صفے ماتم قیامت تک بچھی رہے اللہ کرے یہ غم ہمیشہ تجھے نصیب ہو البتہ اس غم کے علاوہ کوئی اور غم نہ دیکھو اگر کوئی ایسی دعا کرے تو کیا کوئی آدمی اسے اپنا دوست تسلیم کرے گا مگر ہم مجالس میں یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں خدا نہ کرے یہ صفے ماتم قیامت تک بچھی رہے ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ خدا کرے یہ صفے ماتم ابھی ابھی لپیٹ دی جائے اب اس پاک گھر میں خوشی آئیں سارے دکھ دور ہوں اللہ کرے کہ ان مظلومین کا جلد انتقام ہو اور ان کے دشمن برباد ہوں دوستو ہم نے اپنے شہنشاہ معظم علیہ السلام کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہم کسی عام دنیاوی دوست کے ساتھ بھی رکھنا مناسب نہیں سمجھتے اور اگر کوئی یہ رویہ ہمارے ساتھ رکھے تو ہم اسے اپنا دوست نہیں سمجھتے ہمارے شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف کو اپنے گھر اتھر کے نقصان کا کتنا درد ہے ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں ہے وہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں اے جد اتھر ہم آپ کے دکھوں پر غیبت میں خون کے آنسو باہا رہے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی زہمت بھی گوارہ کی ہے کہ ان مظلومین علیہ السلام کے پاک وارث اجلاللہ فرج و شریف کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان مظلومین علیہ السلام کے پاک وارث اجلاللہ فرج و شریف کی کسی طرح کی کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا یا یوہ اللہ زینہ آمنو کونو انسار اللہ یعنی اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ تو اللہ نے انہی کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا تھا اور اس کے ہر نائب کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے جو حل میں ناصرن فرمایا تھا اس کی بازگشت آج بھی چار دانگ عالم میں گونج رہی ہے وہ آواز کربلا ہی میں مادوم نہیں ہو گئی تھی بلکہ دم بدم حل میں ناصرن کی صدا آ رہی ہے کیا ہم آج اس آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہیں کیا کبھی ہم نے لبیک کہا بھی ہے یا لائتنی کنتو ماہ کم کے الفاظ کہنے سے نصرت ہو جاتی ہے ہمیں ان سوالات پر غور کرنا چاہیے اس کے بعد اپنے روئیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان مظلومین علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو سکیں ہمیں ان کے وارث حقیقی اجل اللہ فرج و شریف کے ساتھ اپنا روئیہ درست کرنا چاہیے اور ہم پر واجب ہے کہ تازیت کریں تو انہی سے کریں پرسہ دیں تو انہی کو دیں اور ان کی ہر مجلس محفل ہر جلوس ہر نماز ہر روزہ میں بلکہ ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ دعا کریں اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت بھی یہی دعا کریں کہ اللہ کرے آپ کا پاک گھر جلد از جلد آباد ہو جائے آپ کے اجداد تاہرین علیہ السلام کا انتقام ہو ہر لمحہ قیمتی سمجھ بشر کر دل دے نال دعائے دے دعوت اکھ کو رومن دی ہر عشق امین علائے جا پھر سلامتوں میں جا پھر ایک کرم دی بارش وچ کر ایجے لفظ ادائے پاوے تاج خوشیدہ حسن دا چند رب اوڈین جلد دکھائے پاوے تاج خوشیدہ حسن دا چند رب اوڈین جلد دکھائے الہی آمین الہی آمین الہی آمین رب اوڈین موسیقی